بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیورو بے کیس اپنی ہائی پر ہے کہاں تک کیس پہنچا ہے ملزم اپنے بیان کیوں بدل رہا ہے فرحان نے بیان دیا ہے کہ اس نے رائس کو نہیں مارا بلکہ رائس جو انیشے کے علت میں ڈاکوں ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوا میری بیٹی میری بیوی کا رہ سکے جس کے وجہ سے میں نے صرف اس کو دو ڈنڈے مارے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس کو جلایا کس نے ہے رائس کے بھائی سے جب پوچھا کہ آپ نے اپنے گواہ کے بیان کروائے تو رائس کے بھائی علی نے کہا کہ گواہ ہان کے بیان تو پہلے ہی دن مانگا ملڈی میں ہو گئے تھے جب علی سے سیف سیٹی فوٹیج کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انچار شاب دو بار آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انچار شاب کہہ رہے تھے کہ کچھ کیمرے بند ہیں اور علی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل رہی رائس کے بھائی علی سے پوچھا گیا پوست مارٹم ریپورٹ آئی اس میں بتایا گیا کیا کیا اس کے ساتھ ہوا اور وہ چیزیں کہاں سے برامت ہوئی آپ کے بھائی کے کپڑے اور اس کے فون اور وہ فون کہاں ہے جس کے ساتھ لاس کال ہوئی رائس کے بھائی علی نے بتایا کہ جب رائس اس خاتون کو ملنے گیا جس نے اس کو گھر بلایا ایک فون ان کے گھر میں رہ گیا تھا جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس دن میرے بھائی کے پاس ایک کمپنی والا فون تھا اور دوسرا میرے باپ کا کی پیٹ چائنہ والا فون تھا اور بٹو وغیرہ جس میں اس کی چیزیں تھیں ایل ٹی ایم اور آرڈی کارڈ وغیرہ اور کمپنی کی کلیکشن اس دن کی ایک لاکھ سینٹالیس زار سامتنگ پیسے تھے رائس کے پاس رائس کے بھائی علی نے کہا کہ پولیس نے کہا کہ وہ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ اپ ڈیٹ دیں گے رائس کے بھائی علی کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف میرٹ پر انصاف چاہیے